پیشہ کہتے ہیں کہ ساتھ والے کو اپنی مضبوطی دکھانی ہو تو اندر آپ کے جتنا مرضی خلیف شیار جتنی مرضی اختلافات اور ملک کے اندر بیرونی محاصل درہا یکجہ ہونا چاہیے مگر یہاں پہ صورتہ لیسی نظر نہیں آ رہی آتنک باد پر کابو پائے پاکستان یعنی پاکستان کو لگتا ہے کہ وہ آتنک باد پر کابو پانے میں اور سمرک ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو پڑوچی دیس بھارت ہے اس کا بھی صحیح پرابت کرنا چاہتے ہوں تو بھارت کا صحیح پرابت کریں آتنک باد کو روکنے کے لیے بھارت صحیح کرنے کو تیار ہے تو خبر یہ ہے کہ آج حکومت پاکستان کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ زینبیون برگیڈ کے نام سے ایک تنظیم ہے اس کو پاکستان نے باقارہ طور پر دہشتگرد تنظیم جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا ہے یعنی کہ جو دہشتگردوں کی ایک فیرست ہے پاکستان نے اس کو اس میں شامل کیا ہے سب سے اہم پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایٹموسفیر فری پرام ٹیررین وائلنس یہاں میں دہشتگرد نہیں چاہیے اب ایٹس ٹائم ٹو گراب یور پاپکون آپ نے اب صرف کھیل دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے دیکھئے پاکستان کے اوپر ہندوستان الزام لگاتا رہتا ہے ممبئی کا الزام ہم پر لگا پارلیمنٹ کا الزام ہم پر لگا اس تنظیم کو دہشتگرد تنظیم قرار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ کچھ کارروائیوں میں ملوث رہی ہے پاکستان میں تو اس لیے اب جو کال ادم تنظیمیں ہیں پاکستان میں ان کی تعداد سیونٹی نائن ہو گئی ہے ایک خاتون تھی سیمہ حیدر وہ گیر مسلم ہوگی اس کو گیر مسلم نہیں ہونا چاہیئے تھا اور بھارت نہیں جانا چاہیئے تھا بلکہ اسی بندے کو مسلمان کرنا چاہیئے تھا پاکستان اور ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ہے ان کا آپس میں تعاون ہونا چاہیے دونوں کی ملٹریز کا آپس میں تعاون ہونا چاہیے اور پاکستان اور ہندوستان کے جو ممالک ہیں ان دونوں کو قریب آنا چاہیے اچھے پڑوسیوں کی طرح رہیں گے تو یہ معاملات ختم ہو جائیں گے اب جو اصل ہمارا دشمن ہے وہ آ جائے ہیں انڈیا پڑوسی ہمارا جو پڑوسی ملپے اب وہ اون کرنا لگ پڑے ہیں اب وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہم گھس کے مار رہے ہیں آپ کے گھر میں تو یہ ایک نیا ایلمنٹ آیا ہے پوسٹرنگ آ رہی ہے جس سے پورا پاکستان بھڑک اٹھا ہے جو عمران کھان کا یہ کہنا ہے کہ دوبارہ 1971 ہو جائے گا 1971 اس لیے ہوا کیونکہ بنگالیوں نے غلامی سہنہ منظور نہیں کیا بھارت ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ریجن میں پیس رہے اور پروسپیریٹی رہے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تو پاکستان کے پروں نے کہا ہے کہ ہم تو پیس اور سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں اس کانسٹیبل محمد خلیل کو وہاں سے اٹھایا مارا اور اپنے ہیڈکوارٹر میں لے گئے یار یہ گنڈا کرتی ہے یہ ملک ہے مجھے بتائیں یہ کیا ہے آپ اس کو سٹیٹ سمجھتے ہیں وہ کون سے بے وکوف لوگ ہیں یہ کہتے ہیں اسلام کے نام پر خدا اور رسول اور قرآن کے نام پر ملک بنے یہ گنڈا کرتی ہے مجھے بتائیں یہ تو سامراج ہے اور روز ہیڈلائنز لگ رہی ہوں وزید آ کے بڑے خوشی سے بتا رہے ہوں بس جی اپریل میں ایک بلین اور بھی آ جائے گا اور انشاءاللہ بڑی جلدی دوسرا ایم ایف کا پروگرام بھی بن جائے گا عید کے بعد کا جو منظر نامہ ہے دوہ دم مست کلندر تو کنفرم ہے کیا کر رہے ہیں یہ وہ ملک جہاں پہ ججوں کو بھی انصاف کے لیے دوائیاں دینی پڑ رہی ہیں ہماری جو سبسکوینٹ گورننٹس ہیں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہوئی ہیں اور وہ کام اور وہ ریفارم جو ان کو تیس سال میں چالی سال میں کرنی چاہیئے تھیں وہ نا کرنے کا خمیازہ آپ اور میں بھوگت رہے ہیں اب یہ ایک سگنفیکنٹ سٹیٹمنٹ یا ڈیسیجن ہے پاکستان کا اور انتیس مارچ کو جو نیشنل کاؤنٹڈ ٹیررزم آثورٹی ہے جو یہ تمام جو فہرستیں منٹین کرتی ہیں یہ انہوں نے یہ فہرست جو ہے وہ مرتب کیا اور اس میں بقیرہ طور پر اب اس کو ایک پروسکرائب یا جو بینڈ دہشتگر تنظیم ہے وہ دیکلئر کیا ہے اب یہ پاکستان نے فیصلہ کیوں کیا ہے اور وہ بھی ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب توقع ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رائیسی اگلے چند روز میں متوقع طور پر پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں اور پاکستان کے اس فیصلے سے یہ ممکن ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں ایک حقہ پا سکتی ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس دہشتگر تنظیم یعنی کہ زینبیون برگیٹ کے بارے میں بہت کم ذکر ہوا ہے بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں میڈیا پر بھی اس میں بہت زیادہ تذکرہ نہیں ہوا پاکستان کے جو سکسیسیف گورنٹس ہیں مختلف اہلکار ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ کم بات کی اور اس کی وجہ افکورس بہت سی سنسیٹیوٹیز ہیں لیکن اب پاکستان نے اس کو بین کرنے کا کیوں فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ایک انٹرنل یا ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ گروپ بن گیا تھا یہ جو گروپ ہے اس کا جو قیام ہے دوہزار بارہ تیرہ میں پہلی مرتبہ اس کو قائم کیا گیا زینبیون برگیڈ اور اس گروپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو بنانے میں جو ایران کے پاسدارانے انقلاب ہیں یا جو ریولیوشنری گارڈز ہیں اور ان کا جو قدس فورس ہے انہوں نے اس گروپ کی تشکیل دی اس گروپ کو قیام میں عمل میں لیا اور اس گروپ کا جو بنیادی مقصد تھا کہ جب سیریہ شام کی اندر ہم نے دیکھا کہ سیول وار ہوئی وہاں پر جو دائش دہشت گرد گروہ ہے اس کی بہت زیادہ پینیٹریشن ہمیں دیکھنے کو ملی اور دائش دہشت گرد گروہ نے وہاں پر جو اہم زیارتیں تھیں مسلمانوں کی خاص کر کے لیے جو ہمارے شیعہ مسلم ہیں ان کے لیے وہ بہت محتبر ہیں ان زیارتوں کو انہوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی سیریہ شام کی اندر ہم نے دیکھا کہ سیول وار ہوئی وہاں پر جو دائش دہشت گرد گروہ ہے اس کی بہت زیادہ پینیٹریشن ہمیں دیکھنے کو ملی اور دائش دہشت گرد گروہ نے وہاں پر جو اہم زیارتیں تھیں مسلمانوں کی خاص کر کے لیے جو ہمارے شیعہ مسلم ہیں ان کے لیے وہ بہت محتبر ہیں ان زیارتوں کو انہوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی تو ان زیارتوں کی پروٹیکشن کے لیے ایران کے جو ریولیوشنری کارڈ ہے اطلاع کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ زنبیون برگیڈ جو ہے اس کی تشکیل دی جس میں پاکستان کے جو ینگ شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو ریکروٹ کیا گیا اس میں جو بیشتر جو ریکروٹمنٹ جو سامنے آئی وہ پارا چنار جو قرم کا علاقہ ہے وہاں سے ایک بہت بڑی تعداد میں جو ینگ شیعہ سٹوڈنٹس یا وہ پڑھنے کے لیے ایران جاتے رہے یا پھر وہ زیارتوں کے لیے جب جاتے تھے تو ان کو وہاں پر جو ایران کا ریولیوشنری گارڈ ہے جو قدس فورس ہے انہوں نے ڈیفرنٹ انسینٹیوز دے کر ان کو ریکروٹ کیا اور ان سے کہا کہ یہ ان کی مذہبی ڈیوٹی ہے یہ ان کا دینی فریضہ ہے کہ جو دائش دہشت گرد گرو شام کے اندر جو مقدس زیارات ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے ان کے تحفظ کے لیے وہ اپنی خدمات پیش کریں اور اس کے بدلے کہا یہ جاتا ہے کہ جو پاکستانی وہاں پر سیریہ میں گئے یہ کام کرنے کے لیے ان کو اچھی خاصی تنخواہیں دی گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نہ صرف زینبون برگیڈ جو ایران کے ریولیوشنی گارڈ نے وہاں پر تشکیل دی بلکہ افغانستان میں بھی جو وہاں پر ینگ جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کو بھی ریکروٹ کیا اور ان کے لیے فاتمیون برگیڈ جو ہے وہ تشکیل دی اور اسی طرح کا کام ان سے لیا گیا اب پاکستان میں اس کے حوالے سے بہت کم بات ہوتی رہی کیونکہ کہا یہ جاتا تھا کہ یہ شاید ایک سنسٹیو معاملہ ہے دوہزار بیس میں جو اس وقت کہ غالباً ڈی جی آئی ایس پی آر تھے ان کی طرف سے ایک یہ سٹیٹمنٹ ضرور ہوا کہ کراچی میں کچھ ایسی گرفتاریاں کی گئی ہیں جن کا زینبون برگیڈ سے تعلق ہے لیکن اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ پاکستان کے لیے کچھ میجر سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا پھر جولائی دوہزار بیس میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس وقت کے وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ جمع کروایا جس میں انہوں نے پہلی مرتبہ یہ ذکر کیا کہ یہ جو زینبون برگیڈ ہے یہ پاکستان کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے اور جس طرح سے تئیس جو باقی دہشتگرد گروہ ہیں جس میں طریقے طالبان پاکستان دائش یا جو باقی دہشتگرد گروہ ہیں ان کے ساتھ یہ جو گروہ ہے یہ بھی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے تو وہ ایک پہلی انڈیکیشن تھی کہ شاید پاکستان اب ایونچلی اس گروپ کو بین کرنے جا رہا ہے اب اس گروپ کو بین کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اب سیریہ کے اندر کافی حتر جو سیول وار ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور وہاں پر جو دائش تھی اس کو شکست ہوئی وہ کامیاب نہیں ہو پائی بشار الاسد کی حکومت کو گرانے میں تو ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اب اس طرح کے یہ جو عسکریت پسند گروہ تھے جن کو مذہب کی بنیاد پر ان کی برین واشنگ کر کے شام کی اندر ان کو بھیجا گیا تو کئی جو ایسے ملٹنٹس تھے جو فائٹرز تھے وہ پاکستان لاپس آئے لیکن جن بنیادوں پر ان کو ٹرین کیا گیا تو جو پاکستان کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک سیریس خطرہ بن سکتے ہیں اور یہ کوئی ڈھکی چوپی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں پہلی جو افغان جہاد اور پھر ایران کے اندر جو انقلاب آیا پھر جو باقی جو خطے کی پولیٹکس رہی تو اس میں ہمارے ہاں جو فرقہ واریت ہیں جو سیکٹیرین جو ٹینشنز ہیں وہ کافی بڑی اور پاکستانی جو سیکیورٹی ادارے ہیں جو تمام معاملات کو دیکھتے ہیں تو ان میں یہ کنسرن پایا جاتا ہے کہ سیریہ سے یہ جو فائٹرز واپس آ رہے ہیں زینبیون برگیڈ کے یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک سیریس خطرہ بن سکتے ہیں جو سیکٹیرین فالٹ لائنز ہیں وہ دوبارہ سامنے آ سکتی ہیں اور مستقبل میں ایران پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے چکر میں ان گروپوں کو استعمال کر سکتا ہے تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس گروپ کو دہشتگرد تنظیموں کی فیرست میں شامل کیا جائے اور اس کو باقیرہ طور پر بین کیا جائے سو نمشکار دوستو جہین دوستو جیسا کہ اب نے دیکھا کہ بھارت کے رکشہ منطری شریرادنا سنگجی نے کہا ہے کہ پاکستان اگر ان کے یہاں پل رہی آتنکی جماعتوں کو نہیں سنبھال سکتا اگر پاکستان ان کو کنٹرول کرنے میں یا ان کو ختم کرنے میں ناکام ہو رہا ہے تو راجنا سنگجی نے کہا کہ پاکستان کو بھارت کو بولنا چاہیے بھارت پاکستان کی اس معاملے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اسی بیچ لگتا ہے کہ پاکستان نے راجنا سنگجی کی بات پہلے ہی سن لی ہے اور آپ نے پاکستانی میڈیا کی زبانی ہی سنا کہ پاکستان نے ان کے یہاں پل رہی آتنکی جماعت زینب یہ ان کو بین کر دیا اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک پاکستانی خوفیہ ایجنسی کا بھی بہت بڑا فیلئر ہے جیسے کہ اس ویڈیو میں پاکستانی پترگار یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے جو نوجوان لڑکے ایران کے اندر پڑنے جا رہے ہیں ان کو ایران کے جو ریولیشنری گارڈز ہیں وہ پکڑ کر آتنکی جماعتوں میں بھرتی کر رہے ہیں ان کو وہ آتنگوادی بنا رہے ہیں ان کو وہاں پر آتنکی ٹریننگ دی جا رہے ہیں اور ان کو دائش کے خلاف یوز کیا جا رہا ہے لیکن یہ صرف پاکستانی میڈیا کا ورشن ہے پاکستانی میڈیا کا ہی یہ کہنا ہے کہ ایران کے دورہ ان کو آتنگوادی بنایا جا رہا ہے لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو آتنگوادی کی ٹریننگ خود پاکستانی خوفیہ ایجنسیوں کے دورہ ہی دی جا رہی ہو کیونکہ یہ لوگ ایسا پہلے بھی کر چکے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ان کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اور کس کس دیش کے خلاف یوز کرنا ہے تو پاکستان کو اس کا آج ہی کیوں پتا چل رہا ہے آج ہی پاکستانی کیوں جاگ رہے ہیں اب جیسے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ دائش کے خلاف ان کی جو جنگ ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اب وہ لوگ پاکستان میں واپس آ رہے ہیں اور پاکستان میں آنے کے بعد ان کی سب سے پہلی مانگ یہی ہوگی کہ پاکستان میں بھی شریعہ لگو کیا جائے اس لیے پاکستانی فوج کو اپنا ہی ایک خطرہ ہے کہ اگر اس طرح کے لوگ اکٹھا ہو گئے اور ایران کے ساتھ مل گئے اور افغانستان کے ساتھ مل گئے کہیں وہ لوگ پاکستانی فوج کے ساتھ سیول وار ہی نہ چھیڑ دے اس لیے پاکستانی فوج نے ان کو بین کیا ہے اور آنے والے ٹائم کے ساتھ ساتھ پاکستان سے ان کا دیرے دیرے صفایہ کیا جائے گا جیسے پاکستان میں پہلے جو بیس لوگ مرے ہیں جن کا الزام بھارت کے اوپر لگایا گیا ہے ان کو بھی پاکستانی فوج نے اسی چکر میں اسی طرح ہی مارا ہے اور موقع دیکھ کر پاکستانی فوج نے اس کا الزام بھارت کے اوپر لگا دیا ہے باقی دوستو آپ کا اس ویڈیو کے اوپر کیا ویچار ہے آپ اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں دیجئے ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے شیرام جائے ہند